دوہزار چوبیس کا انتخاب ہے اور ہر مرتبہ ہم نے دیکھا ایک ڈیفرنٹ پارٹی مجورٹی کے ساتھ ایوان میں ہمیں نظر آئی ظاہر ہے پسفردہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں ان تمام انتخابات کے نتائج کو لے کر بھی بہت سے کنسرن تھے آج تک ہیں لیکن دوہزار چوبیس میں کیا کوئی ایکشن ری پلے ہو سکتا ہے جو ہم نے پچھلے الیکشن میں دیکھا کسی ایک پارٹی کی مجورٹی کو لے کر یا پھر it is too unpredictable کے کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ الیکشن جو ہے دوہزار چوبیس کا اس نے پچھلے تمام الیکشن کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اس میں بڑے بڑے عجیب و قریب واقعات ہو چکے ہیں اور ہونے والے ہیں جس طرح کہ آج ہی یہاں پہ شاید آپ کو پتا ہے بھائی کے کینڈیڈیٹس بھی سامنے آگئے ہیں جی بالکل ان کے حمایتی آفتہ کچھ سب کو پتا ہے کہ بھائی کون ہے اور بھائی کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو اچھا لگے یا برا لگے وہ کہیں نا کہی حالات تو خراب کریں گے نا کیا وہ امکم پاکستان کے ووٹ بینک پر فرق ڈالتے ہیں اور بیگس ایسے جماعتوں کے لیٹسی کیا ہوتا ہے لیکن اس میں ایک اور چیز میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو الیکشن ہے نا اس الیکشن میں جو ایک بڑی نیگٹیف چیز ہے جس کو ہمیں ڈسکوریج کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ووٹ فروشی اس الیکشن میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ووٹ ہے وہ خریدے جا رہے ہیں بلک میں اور یہ جو ہے اس کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اگر آپ لوگوں کو شاید اس میں پتا بھی نہیں ہے عام ووٹر کو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چلو میں نے اگر پانچ ہزار میں اپنا ووٹ بیچ دیا ہے تو چلے میرے بچوں کو تین چار وقت کا کھانا مل جائے گا لیکن یہ ووٹ بیچنا جو ہے یہ دراصل اپنی آپ کو بیچنے کے مترادف ہے اپنے ضمیر کو بیچنے کے مترادف ہے اور اس میں کینڈیڈیٹس جو ہیں مختلف پارٹیز کے وہ جو مقدس کتابیں ہیں اس پہ اوٹھ بھی لے رہے ہیں یعنی کہ ایک تو آپ غلط کام کروا رہے ہیں اس پہ پھر بیچ میں آپ مذہب کو مذہب کا استعمال کر رہے ہیں شاہزیب صاحب اب ہم نے پچھلے انتخابات کے نتائج بھی دیکھے جو تصویریں تھیں وہ سامنے آئیں آٹھ پھر تیرہ اور پھر اٹھارہ اور چوبیس کیا آپ کو سنس نظر آتی ہے ٹرن آؤٹ بہت بڑا فیکٹر ہوگا کہ ہاں ٹرن آؤٹ زیادہ ہو جائے تو کسی ایک پارٹی کو نقصان باقیوں کو فائدہ یا کچھ بھی ہو سکتا ہے یا پھر پچھلی جیسی کوئی اسمبلی ہمیں دیکھنے کو ملے گا ٹرن آؤٹ اگر زیادہ ہوگا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریکی کے انصاف کو فائدہ ہوگا اور اس وقت غم و غصہ ہے پاکستان تحریکی کے انصاف کے ووٹر سپورٹر میں تو پی ٹی آئی کی ووٹر سپورٹر کے پاس بڑا آئیڈیل موقع ہے کہ آپ نے اپنا جو غصہ ہے اس کو چینلائز کرنے کا باہت طریقہ جو وہ ووٹ ہے آپ ووٹ کریں جو حمد بیر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ الیکشن نہ ہونے سے ہمیشہ الیکشن ہونا زیادہ بہتر ہے اور اس کا ہونا اس لیے بہتر ہے کہ آٹھ فروری کو تحریکی کے انصاف کا ووٹر سپورٹر جو بڑا غصہ ہے وہ ترن آؤٹ بڑھا ہے اور ان امیدواروں کو جتا ہے جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سارے کے سارے غصے کو چینلائز کر کے آگے جا کے وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ وہ چاہتے ہیں بجائے اس کے لئے وہ گھر میں بیٹھے رہے ہیں تو اس لیے الیکشن ہمیشہ اچھا ہے اگر تحریکی کے انصاف کو دو آزار اٹھارہ والا نتیجہ چاہیے تو اس کے لئے ان کے ووٹر سپورٹر کو لیں اگر کیا وڑایت صاحب سے بھی پوچھنا ہے جی وڑایت صاحب سے بھی پوچھنا ہے یہ ترن آؤٹ بہت depend کرتا ہے کہ اگر ترن آؤٹ ہم سوچ لیں کہ اس پار لوگ جائیں گے پچھا سیست سے اوپر and also sympathy vote does it ever work اگر ہم بینظیر کے وقت بھی چلے جائیں بلکہ وڑایت صاحب پہلے آپ سے پوچھ رہتے ہیں کیونکہ obviously you are an encyclopedia sympathy vote count کرتا ہے ابھی جو پی ٹی آئے کو لگ رہا ہے اور ہو بھی رہا ہے ایک تاثر تو لوگ وہ بھر بھر کے اس طرح پی ٹی آئے کی سپورٹ میں نکلیں گے کیونکہ ہم نے پچھلی بار دیکھا تھا people traveled from abroad vote کرنے کے لیے کیا وہی سنس ہے اس بار بھی کہ جی اب تو بچانا ہے دیکھیں یہ تو حتمی طور پر پولنگ ڈیو پہ ہی پتا چلے گا لیکن یہ اندازہ ضرور ہے کہ اگر روٹین کی voting ہوئی یعنی 40 سے 50% کے درمیان اگر vote پڑے اس کا مطلب ہے کہ روٹین کی voting ہوئی جی بالکل لیکن اگر 50 سے 60 تک یا اس سے بھی کچھ اوپر چلا گیا تو it means کہ لوگ غیر معمولی تعداد میں نکل آئے ہیں اور اس کا بالکل مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا vote جو ہے وہ نکل آئے ہیں دوہزار اٹھارہ جیسی نظر آ رہی ہے دیکھیں دو ہیں نا باتیں ایک تو ابھی تک کوئی نہ ایسا کریڈبل سروے آیا ہے جس کی بنیاد پہ ہم الیکشن ریزلٹ پر ڈکت کریں اور نہ ہی اس طفح عوامی جذبات کو پڑھنا اکناہ اور تیسرا ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو نہیں الیکشن میں عام طور پر ہوتی اس طفح بہت زیادہ ہوتی ہے یہ تین وہ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے الیکشن کے ریزلٹس کو پریڈکٹ کرنا مشکل ہیں لیکن پاکستان کے جو ادارے ہیں جو کچھ ساویز ہوئے ہیں جو ان کے کچھ ہندازے ہیں ان کے مطابق وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مسلمی قنون ہے وہ لیڈ کرے گی گورنمنٹ کو اور سو سے ایک سو دس تک سیٹیں جو ہیں ان کی ایکسپیکٹڈ ہیں لیکن دیکھیں یہ سارے ہیں اپس اینڈ بٹس اپس اینڈ بٹس اپس اینڈ بٹس یہ ہیں کہ کیا اگر پی ٹی آئی کا وہی ووٹ ساٹھ فیصد والا نکل آیا تو پھر یہ اندازہ بلکل غلط ثابت ہو جائے انٹیلیجنٹ گیسس کی بھی بات ہو جائے ایک انٹریسٹنگ چیز ہے مجھے ذرا یہ کمپلیٹ کمپلیس کسی طرح ان کا اندازہ ہے کہ پچاس سے ساٹھ سیٹیں پیپس پارٹی لے کیونکہ وہ اندرون سندھ میں ان کے مد مقابل کوئی بھی طاقت اس وقت موجی نہیں صحیح اور کراچی کے اندر وہ پہلے ان کی پانچ سیٹیں تھی وہ اس دفعہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آٹھ سے دس سیٹیں لیں کراچی میں بہت سارے لیکن میں آپ کو گیس بتا ہوں یہ گیس ہے یہ ذراعی ہیں آپ نہیں نہیں گیس بھی ہیں امید ہے کہ یہ گیسی ہو گیسی ہے گیس پر ایک چیز نہیں ایک اور چیز دوسرا یہ ہے کہ یہ انڈیپیننٹس کا بھی بڑا اس طفعہ جتنے انڈیپیننٹس کی تعداد ہے ماضی کی کسی الیکشن میں even انیس سو پچاسی کے الیکشن میں جو کہ انڈیپیننٹس کا الیکشن تھا اس سے بھی زیادہ ہے تو اس لیے انڈیپیننٹس کا جو رول ہوگا گومنٹ میکنگ میں وہ بھی بڑا ہوگا اور دوسری اگر اس گیس کو مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فیڈرل گومنٹ میں پیپلز پارٹی کی بہتنون کی کولیشن نہیں بن رہی اچھا ہاں سو وہ بڑا کمپلیکیٹ ہو سکتا ہے بلوچستان میں اور پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب کی گومنٹ ان کے گیس کے مطابق اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی اور کے پی میں کیونکہ کچھ وہاں حربے جو ہیں اتنے کامیاب نہیں ہوئے تو وہاں پی ٹی آئی کے ہوئے ایک اور گیس ہم میرا چاہتے ہیں شہزاد آپ بھی بتا دیں یو آر فرم کراچی کیا سنس ہے آپ کی اس سے پہلے اب یہ جو ووٹر ٹرن آؤٹ کی بات ہو رہی تھی دوزار اٹھارہ میں ففٹی ٹو ففٹی ٹری پرسنٹ تھا ووٹر ٹرن آؤٹ ہمیں یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس کپیسٹی کتنی ہے پانک شے بجے تک اموان پولنگ جاری رہتی ہے کیونکہ اب دو کروڑ پندرہ لاکھ ووٹر بڑا ہے دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں ٹویلف کروڑ ایٹی فائیو لاکھ ووٹر اس دفعہ ہیں پہلے تو پتہ نہیں شویل صاحب نے اس پر بڑا کام کیا لیکن کی اب پولنگ سٹیشن اتنے تعداد سے بڑے ہیں یا جتنے ایک ہلکے میں جتنے پولنگ سٹیشن سے اتنے تعداد اتنی رکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک پولنگ سٹیشن کتنے اور لوگ برداشت کر سکے گا کیونکہ اگر اتنے پولنگ سٹیشن بڑھ جاتے ہیں اگر بڑھ گئے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن دو چیز ہیں اس میں ایک تو ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایک سوست روی ہوتی ہے ووٹر کے بھی کہ دوپیر کو ووٹ دے رکھ لیں گے شام میں نکلیں گے وہ سوہ جاتے نہیں ہیں تو سوہ آپ کو کم ریشن حظر آتا ہے بائی دی ٹائم وہ پہنچتے ہیں تو اتنا اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ پولنگ سٹیشن بند ہو جاتے ہیں لوگ باہر لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں تو capacity کتنی ہے کہ کیا وہ 60-65 فیصد ووٹر برداشت بھی کر سکتا ہے ایک پولنگ سٹیشن یا نہیں دوسرا ایک ہمیشے tactic ہی ہوتی جیسے شازیب نے کہا پی ٹی آئی کو بڑا فائدہ ہوگا اگر زیادہ ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہوگا آپ اکثر دیکھتے ہیں جو ایک ٹول رگنگ رگنگ کا ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے جو پولنگ ڈے پہ وہ یہ ہے کہ آپ پولنگ سلو کر دیتے ہیں کہ باہر لائن ہی ہم نے پہلی ہم نے پولنگ سٹیشن کے باہر لائن لے دیکھی ہیں تو یہ بھی سنس پرویل ہمیں آتے ہیں یہ منظر بتاتے ہیں پولنگ سٹیشن سے رپورٹ ہوئے تھے یہاں پہ شاید یہ ہے باتیں بہت سی ہیں لیکن ظاہر ہے کچھ ناشت پانی کا بھی ہم نے سوہیل بڑاید صاحب کے لئے انتظام کرنا اس کے لئے بریک لینے